مگر اس سے پہلے جمعو کشمیر پولیس سربراہ دل باگ سنگھ کا وہ بیان بھی آپ کو بتاتے ہیں جس میں انہوں نے ڈرون کو ایک انتہائی حساس معاملہ قرار دیا ہے اور جمعو میں ڈرون دیکھے جانے کا معاملہ جب اس وقت گرمایا ہے تو پولیس سربراہ دل باگ سنگھ کا بڑا اور اہم بیان کہ اپنے آپ میں خطرہ ہے اور اس کے پیچھے بمنوع تنظیم لشکر اور پاکستان کا ہاتھ ہو بھی سکتا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے ڈرون بزاتے خود ایک بڑا خطرہ ہے سیکیورٹی جب صورتحال ریویو کی جاتی ہے تو دل باگ سنگھ کے مطابق آج کے وقت میں بھی ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کر کے کئی حصوں کو اہداف بنایا جا سکتا ہے ٹاگٹ کیا جا سکتا ہے اور اس لیے سرحد پار سے اس کے پیچھے طاقتیں ہو سکتی ہے اس بیان سے بھی شاید انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے بعد پولیس سربراہ کا ماننا ہے کہ اسی دن جمہوں کے اندر ایک نوجوان کی گریبتاری ہوئی جس سے ایک آئی ڈی برامت ہوئی اور اس سے پوچھتا آج کے دوران نزوات کا خلاصہ ہوا ہے کہ اس آئی ڈی کا استعمال اس جگہ پر کرنا تھا جہاں پر سب سے زیادہ بیڑ ہوتی ہے اس علاقے کے اندر کرنا تھا تاکہ دہشت کا ماحول پیدا ہو سکی ایک تو یہ ہے جب آپ اس خبر کو اب ائر فورس کے زاویے سے دیکھتے ہیں تو بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کیونکہ ائر فورس لگاتار اس پورے معاملے پر نظر رکھ رہے ہیں اور ڈران سٹرائک کو لے کر ائر چیپ مارشل بدوریا کا بیان بھی سامنے آیا ہے اور ائر چیپ مارشل بدوریا کا ماننا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ ایکٹ آف ٹیرر ہے کوٹ انکوٹ کر کے میں اسی لفت کو استعمال کر رہا ہوں جو ائر چیپ مارشل کی طرف سے یوز کیا گیا ہے کہ ایکٹ آف ٹیرر ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت نے بھی کمر کسلی ہے ایک طرف سے جمعہ کشمی پولیس کے سرپرست کا بیان آپ کے سامنے ہے دوسری طرف سے ائر چیپ مارشل کا بیان بھی سامنے آیا ہے تام انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ اب ائرپورٹ کے احاتے کے آس پاس اور ائرپورٹ کے اندر ڈرون چلانا یا ڈرون کو لیانا انتہائی مشکل ہوگا کیونکہ جو احتیاطی تدابیر اور جو سسٹم اپ گریڈیشن کا کام تھا وہ لگ بگ لگ بگ مکمل ہو گیا ہے دل باکسنگ کا اپنی جگہ بیان لیکن ائرپورٹ چیپ کا اپنی جگہ بیان آج کے دن میں بھی تحقیقاتی ایجنسیاں ابھی بھی مہوے تحقیقات ہے اور حکمی رپورٹ کا سب کو انتظار ہے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ آپ نے آئیڈیز کا ذکر کیا تو کل ملا کر اب تک چار گرفتاریاں ہو چکی ہیں شام دیر گئے دو مزید لوگوں کو جمہو سے گرفتار کیا گیا دو نوجوان چونکہ پہلے دو گرفتاریاں جو ہوئی تھی اس کیس کے سلسلے میں پوچھتا چوئی اور تحقیقات کے دوران پتا چلا کہ مزید کچھ نوجوان ہیں جو جمہو کے اندر پولیس بیان کے مطابق جو جمہو کو دہلانے کی سازش رچ رہے تھے اور اب تک چار لوگوں کی گرفتاری ہو چکے اور ایک ہی دن ڈرون اور ایک ہی دن گرفتاریاں اس لیے پولیس کے شکوش و باد بڑھ رہا اور کاروائی مزید تیز کر دی گئی ایک طرف تحقیقاتی ایجنسیاں کے پاس بھی یہ معاملہ چلا گیا